ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں امن اور میں ہوں روت ہم آپ سب کو کب کیسے اور کیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہم ملکہ سیکھیں گے یہ سمسی کے کیے ہوئے موجزات کے بارے میں کہ وہ کب کیسے اور کیوں ہوئے تو اب ہم پزل کو جوڑنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس پزل میں کس موجزے کی تصویر ہے جی بلکل چلیں اسے اب شروع کرتے ہیں ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے تو روت بتاؤ پھر یہ کونسا موجزہ ہے یہ وہ موجزہ ہے جب یسو مسی نے کنانی عورت کی بیٹی کو شفا دی سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے اس کنانی عورت کی بیٹی کو کب شفا دی جب یسو مسی سور اور صدا کے علاقے میں گئے تو ایک کنانی عورت یسو مسی کے پاس آئی اور اپنی بیٹی کی شفا کے لیے یسو مسی سے منت کرنے لگی اور یسو مسی سے کہا اے ابن دوت مجھ پر رحم کر ایک بدروح میری بیٹی کو ستاتی ہے اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کیسے کیا اور یسو مسی نے اس عورت سے کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی وقت اس کی بیٹی شفا پا گئی اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے کنانی عورت کی بیٹی کو شفا کیوں دی یسو مسی نے یہ موجزہ اس لیے کیا کیونکہ اس عورت نے یسو مسی کو آکے سجدہ کیا اور اس کی مدد مانگی اور اس کا ایمان دے کہ یسو مسی نے اس کو شفا دی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یسو مسی نے یہ سب اپنے باپ کے نام کو جلال دینے کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مشکل میں خداوند پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی ہے جو ہمیں مشکل اور تمام پریشانیوں سے ازاد کرتا ہے یقینا ہمارا خدا موجزات کا خدا ہے اور اس کے ساتھ چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئے موجزے کے ساتھ اور مل کا سکھیں گے اس موجزے کے بارے میں کہ وہ کب کیسے اور کیوں ہوا تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی